اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب خیری سے ہوں گے تو آج کا سوال ہے پروٹین سے کیا مراد ہے اس کی اہمیت اور درجہ بندی بیان کریں پروٹین نامیاتی مرقبات ہیں جو کہ بیس قسم کے امینو ایسٹ کے ملنے سے بنتے ہیں یہ تمام جانداروں میں پائے جاتے ہیں انسانی جسم کے ہر خوریاں میں پچاس قسم تک پروٹین ہوتی ہے انسانی جسم کا گوشت پروٹین سے مل کر بنتا ہے یعنی ایک سمجھ لیں کہ بیس قسم کے امینو ایسٹ جس طرح گنتی میں آپ دیکھتے ہیں کہ زیرو سے لے کر نو تک گنتی ہوتی ہے لیکن یہ دس ہنسے ہیں دس ہنسے بڑی بڑی ارکوم بنا دیتے ہیں مثلا موبائل کے نمبروں پہ آپ دیکھ لیں دنیا میں کتنے موبائل نمبر چل رہے ہیں ہنسے صرف دس ہی ہیں لیکن سیریل کتنی بن گئی اسی طرح اسی طرح یہ بیس قسم کے امینو ایسٹ جو ہیں وہ مل کر آپس میں یہ تقریبا بہت سی اقسام کی پروٹین بنا دیتے ہیں جو ہمارے جسم میں مختلف افعال کا کردار ادا کرتی ہیں اہمیت ان کی یہ ہے چونکہ انسانی جسم کے خلیات میں پچاس جس طرح پروٹین ہوتی ہے جو کہ مختلف مرکبات کی شکل میں ہوتی ہے اس کی مقصد تفصیل درزل ہے ہمارے جسم میں موجود انزائم عمل انگیز پروٹین سے بنتے ہیں جو جسم کے مختلف کی انگی عمل کو کنٹرول کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ کچھ پروٹین خون میں انٹی باریز کی شکل میں موجود ہوتی ہے جو مختلف جراسیم کے خلاص قوت مدافع کا سبب ہے نمبر تین پہ ایک خاص پروٹین جو خون کے جمنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے جس کی اہمیہ سرجری اور حادثات کی صورت میں اہم ہے نمبر چار پہ کچھ پروٹین جسم میں موجود کلارس کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے پروٹین خلیے کی تقسیم میں اہم کردار ادا کرتی ہے اس کی درجہ بندی کچھ اس طرح ہے مختلف سوسیات کی بنا پر اس کی درجہ بندی کی جاتی ہے سادہ پروٹین مثلاً البیومن، گلوبالین، گلوبین، ہسٹون، کیراتین وغیرہ دوسرے نمبر پہ مرکب پروٹین اس کی مسالیں نیوکلو پروٹین، فاسو پروٹین اور لیپو پروٹین وغیرہ ہیں تیسرے نمبر پہ ماخوض پروٹین، اس کی اہم مثالیں پیپٹونز اور اولیگو پیپٹائیڈز ہیں کام کے لحاظ سے، کام کرنے کے لحاظ سے درجہ بندی امرگیز پروٹین، کیٹالائٹک جیسے انزائم، مختلف افعال کنٹرول کرنے والی پروٹین مثلاً انسولین، ساخت بنانے والی پروٹین یعنی سٹرکچرل پروٹین مثلاً الاسٹین اور کولاجن مختلف مرکبات کو ٹرانسپورٹ کرنے والے پروٹین مثلاً فیریٹین وغیرہ قوت مدافع پیدا کرنے والی پروٹین مثلاً انٹی باڈیز ازلات میں حرکت پیدا کرنے والی پروٹین مثلاً ایکٹن اور مایوسین وراستی پروٹین مثلاً ہسٹون سٹورج پروٹین یعنی انڈا یا ایگ ساخت کے لحاظ سے درجہ بندی گول پروٹین یہ گول یا بیز بھی ہوتی ہے مثلاً الویومن اور گلوپلین دھاگا نما یہ دھاگے کی طرح ساخت رکھتی ہیں مثلاً الاسٹین اور کراتن یہ ہے آج کا سوال پروٹین کے حوالے سے میڈیکل اینڈ سوشل ایڈوکیشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہتانی پہنچ سکیں شکریہ